پرمیشور کی نام کی مہیمہ ہو آج ہم منن کرنے جا رہے ہیں پرکاشت واقعہ کا تیسرا عدیائی کا چودوی آیت سے لے کے بائیسو آیت تک چودوی آیت لودکیا کی کلیشہ کی دودھ کو یا لیک جو آمین اور وشواس ہو گیا اور سچا گواہ ہے اور پرمیشور کی سستی کا مول قارن ہے بھا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ تھنڈا ہے اور نہ گرم بھلا ہوتا کہ تو تھنڈا یا گرم ہوتا اس لئے کہ تو گنگونا ہے اور نہ تھنڈا ہے اور نہ گرم میں تجھے اپنے مجھ سے اگلنے پر ہوں کہتا ہے کہ میں دھنی ہوں اور دھنوان ہو گیا ہوں اور تجھے اور مجھے کسی وستی کی گھتی نہیں اور یہاں نہیں جانتا کہ تو اب آگ اور تجھ اور گنگال اور اندہ اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے سمیت دیتا ہوں کہ آگے میں تایا ہوا سنا مجھ سے مل لے کہ تو دھنی ہو جائے اور شیرت مستر لے لے کہ پہن کر تجھے اپنے ننگے پن کی لجت نہ ہو اور اپنی آنکھوں میں لگانے کیلئے پھر لے کہ تو دیکھنے لگے میں جن دن سے پریم کرتا ہوں ان سب کو الہانہ اتارنا دیتا ہوں اس لئے سرگرم ہوں اور من فیرائے دیکھ میں دوار پر کھڑا ہوں اور کٹ کٹ آتا ہوں اس لئے کوئی میرا سب دھن کر دوار کھولے گا تو میں اس کے پاس بیتر آ کر اس کے ساتھ پیزن کر دیں اور وہ میرے ساتھ جائے پائیں میں اس سے اپنے ساتھ اپنے سیحاسن پر بٹھاؤں گا جیسے میں پیچ جائے پاک کر اپنے پیتا کے ساتھ اس کی سیحاسن پر پیٹھا گیا جس کے کان وہ سن لے کہ آدمکتہ کلیشہ اسے کیا کہتا ہے آج ہم جس قلیشہ میں ہم منن کرنے والے ہیں ہم لیتوکیو کی کلیشہ لیتوکیو کی کلیشہ سب سے پہلے ہم لیتوکیو کی کلیشہ جاننے سے پہلے اس شہر کے بارے میں جانتے ہیں جو شہر تھا وہ ایک بہت امپورٹن شہروں میں سے گنا جاتا تھا اس جمانے میں سارے لوگوں کو جب جانا رہتا تھا کہیں سے بھی تو اسی راستے سے انہیں جانا پڑتا تھا بزنس بزنس کی روٹ کیلئے بہت فیمس مانا جاتا تھا اور وہاں پہ ایک چیز کے جو کمی تھی وہ تھی پانی کی کمی وہاں پہ پانی کی کمی کیونکہ یہاں پہ کوئی پانی کا کوئی شروع نہیں تھا آس پاس کے جگہ میں کھلے تو انہیں پائپ کی تھرو یا لوگوں کو اپنے آپ کی پانی لینے کیلئے جانا پڑتا تھا اگر ہم دیکھیں کہ لوگکہ کی کلیشیا جو تھی وہ دو شہروں کی بیچ میں آس پاس میں گھہری ہوئی تھی ایک تھا ہیرہ پولیس کا شہر اور ایک تھا کولیشیا جسے ان کولیشیا کے کلیشیا سے جانا جاتا ہے تو ہیرہ پولیس کے شہر تھا وہ ماں پہ ایک دنکہ پانی کا شروع تھا تھا جو پیمس تھا وہ تھا گرم پانی کا اور ایک کولیشیا میں جو تھا وہ تھنڈے پانی کا کولیشیا جو تھنڈے پانی کا ایک شروع تھا وہاں پہ جو بہت پیمس تھا ان کو وہاں پہ ان کی جو نیڈ رہتی تھی وہاں بھی کرتی تھی بڑ یہاں پہ لوگکہ میں ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ ان کی اور پانی کی کمی رہتی تھی بڑ جو یہ شہر جو تھا بہت دنوان تھا بہت پیمس تھا بہت سارے چیزوں کے لئے ہم یہ شہر کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم چرچ کے بارے میں دیکھتے ہیں اب اس کلیشیا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اب لوگکہ کلیشیا کے سندواندے میں کیا پرمیشرو کہنا چاہتے ہیں ان کی بارے میں کیا لکھا گیا ہے ان کی کئی چیزوں میں ہم اس پوری عدی میں ہم منن کریں گے اور اس سے ہم سیکھیں گے وہ جانیں گے جو لوگکہ کی کلیشیا تھی اس میں کیا کس چیز میں وہ لوگ فیل ہو گئے اور کیا کیا ہمیں اپنے جیون سے سیکھنا انہوں نے جو کیا اسے ہم کیا سیکھنا چاہئے اور ہمیں کیا سیکھ کے گرہین کرنا چاہئے اور ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک کر کے وچنوں کے پاس وچنوں کے بات چاہیں گے پہلا وچنہ چوڑ دی آئیت ہے اس میں لکھا گیا ہے لوگو کیا کہ کلیشہ کی دودھ کو یل لیک جو آمین اور اور ہمیں پاس ہوگیا اور سچا گواہ ہے اور پرمیشور کے سیسٹر کا مول قارن ہے وہ یا کہتا ہے کہ یہاں پہ جو پرمیشور ہے جو اپنے آپ کو انٹریڈوس کرتے ہیں ان کی کریٹر کے بارے میں انٹریڈوس کرتے ہیں وہ اپنی ایک پہچان ایک اپنی آئیڈنٹیٹی کے بارے وہ بتاتے ہیں پہلا جو پاتچاہ پہ لکھی گئی ہیں عیشو مسید کے بارے میں عیشو مسید جو ہے جو آمین کہلاتا ہے دوسرا وہ ایک اشواس اور سچا گواہ ہے دوسرا پرمیشور کے سیسٹر کا مول قارن ہے تو یہاں عیشو مسید جو ہے وہ اپنے آپ کو آمین کر کے ٹکٹ کرتا ہے وہ بولتا ہے میں آمین ہیبرو میں بھی ہیبرو ورڈ جو ہے آمین وہ اس کا مطلب ہے وہ کبھی بدلتا نہیں وہ سچا ہے وہ ستی ہے وہ ریال ہے وہ پرمننٹ ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اس لئے وہ آمین کر کے کہہ آیا گیا ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے عیشو مسید جو ہے جو آمین کہہ آتا ہے دوسرا جو ہے وہ ایک وشواس ہو گیا ہے سچا گوہ ہے جو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اس پر پھروسہ کرنے کی بات اوپر مشان مدلاتے ہیں ان پہ پھروسہ کرو وشواس ہو گیا ہے ہمیں ان پہ پھروسہ کرنا ہے اور ان کے کہنی باتوں میں چلنا ہے وہ ایک سچی گوہ ہے اور ہمیں اس پہ وشواس کرنے کے بارے وہ بتا رہے ہیں دوسری بات جو ہے پرمیشہ کی سسٹی کا مول کارن ہے یہاں پہ کیوں پرمیشہ اس روپ میں اپنے آپ کو انٹریڈوس کرتے ہیں اس کا ایک کارن ہے جیسے کہ ہم کولیوشہ کی کلیشہ کے بارے میں پڑھتے تھے وہاں پہ لوکوں نے پرمیشہ کو ایک کلت روپ میں کلت روپ میں ان کے کریٹر پر دیکھا ہے اور لیا ہے اور وہ پولو جانتے تھے کہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ پرمیشہ کا نام کو موسوس کر سکتے ہیں ان کے کریٹر کے بارے میں غلط غلط چیزیں بتا سکتے ہیں اس سے پولوز ہم پر لکھنا چاہتے ہیں کہ تب کلیشہ کی کلیشہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پرمیشہ کی سسٹی کا مول کارن ہے پرمیشہ نے سسٹی کو رچا ہے ان پر ہمیں اوشواس کرنا ہے وہی سچے پرمیشہ ہے تو پولوز پر جانتے تھے وہاں کے لوگ پولوز پر جانتے تھے کہ جو کلیشہ اور لوگوں کے جو ڈسٹنس سے بہت کم تھے تو وہاں لوگوں کے ہمیں بھی غلط پرمیشہ کی کریٹر کو دکھایا جا سکتا ہے اس لئے یہاں کے پرمیشہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پرمیشہ کی سسٹی کا مول کارن ہے انہیں نے دنیا کے رچا ہے وہی ایک پرمیشہ ہے تو یہاں پہ ہم نے تین چیزے پرمیشہ کے کریٹر کے بارے میں جو پہلی آیت چودوی آیت میں جو لکھا گئے ہم نے دیکھی پہلی جو ہے یشو مسید جو ہے جو آمین کہلاتا ہے دوسرا وہ ایک اشواس ہو گیا اور سچا گواہ ہے تیسرا پرمیشہ کی سسٹی کا مول کارن ہے جیسا کہ ہم نے چوک کی مچن میں دیکھا پرمیشہ کے چردرے کے بارے میں انہیں کے کریکٹر کے بارے میں تو یہاں پہ ہم اس پر جو آدھیا ہے میں لکھا کی شنڈیش میں دو چیزوں کے دیکھنے جارے ہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ پہلا جو ہے کریکٹر آف ایچ پرمیشہ کا چردر دوسرا ہے کمپلین آف کرش یا پھر شکایت کے پرمیشہ کی سکایت جو ہے چرچوں سے یہ دیکھتے ہیں اب پہلی شکایت جو پرمیشہ جو ہے کلیشہ سے کرتے ہیں وہ ایک شکایت ان کلیشہ سے ہے ان کی جیسے کہ پہلا پہلی آیت پندر وہ اچنم جاتے ہیں میں تیرے کاموں کو چانتا ہوں کہ تو نہ تھنڈا اور نہ گرن پھلا ہوتا کہ تو تھنڈا یا گرم ہوتا اس لئے کہ تو گنگونا ہے اور نہ تھنڈا اور نہ گرن میں تجھے میں تجھے اپنی موز سے اگلنے پر ہوں یہاں پرمیشہ دو لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں ایک تھنڈے لوگوں کی اور ایک گرم ایک ہوت اور ایک کولڈ تو پرمیشہ کولڈ جو تھنڈے لوگ ہیں ان کے بارے میں جب بتاتے ہیں کہ وہ وہ سپیرچلی ڈیڈ ہو چکے ہیں وہ آتما سے مر چکے ہیں وہ بچان کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ریت سے جنا چاہتے ہیں وہ چرچ میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ اپنا من پسند کرنا چاہتے ہیں وہ مر چاہتے ہیں وہ اپنے دو شہروں کے بارے میں دیکھا ایک جو شہر تھا کولوستہ کر کے ایک شہر کولوستہ جو شہر تھا کولویشن کی کلیشہ اور ایک دوسرا شہر تھا ہیراؤ پھولیس ہیرہ پھولیس شہر میں گرم پانی کا شروعت ہو تھا وہاں پہ جو وہاں پہ بہتر چیز پھویتر پانی بہتر پانی کا شروع تھا جہاں پہ لوگ چنگے ہوتے تھے گرم پانی میں اور ایک دوسرا کولوستہ کی کلیشہ میں کولوستہ میں جو ٹھنڈے پانی کا شروع تھا وہاں پہ جو پرمشری کے لئے مرنا چاہتے ہیں پرمشری کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں پرمشری کی جو بچنے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ ریگولر چnold جانا چاہتے ہیں ریگولر لوگوں کو بچان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں پرمشر کے کاموں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں پرمشری کی جو اچھا ہے وہ پری کیا کرنا چاہتے ہیں معی 덕ین میں لکھا گیا ہے پندر آہا ہے آپ کے اچھے تو میں تیارے کام کو جانتا ہوں کتنا تھنڈا ہے ونا گرم ڈالا ہوتا ہے کہ تو تھنڈا یا گرم ہوتا اس لئے کہ تو گنگنہ ہے اور نہ تھنڈا ہے اور نہ گرم میں تیجھے اپنی مو سے اگلنے پر ہوں یہاں بچی گنگنہ ہے جو لیدیا کا جو شہر تھا لیدیا کا جو شہر تھا ہیرہ پولیس اور کولوشیر کے بیچ کی روٹ میں آتا تھا تو ہم نے جیسا ہم نے پڑھا کہ ہیرہ پولیس میں گرم پانے کا شہر تھا لوگ یہاں پہ چھنگیں اس پانے میں چھنگیں ہوتے تھے وہ پہتر شہر تھا اور کولوشیر میں کلوشیر میں جو دھنڈے پانی کا شہر تھا وہاں پہ لوگ کھلے اپنے پیاس سے بچیں وہ پیاس بچاتے تھے پر لوگ کے لوگ کے میں پانی کا شہر تھا ایک ہمیں پچھر کو دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگ جو لوگ یہاں پہ پرمیشور جو ہیں وہ لوگوں کو گنگونا لوگوں کو گنگونا کیا کہ گھلا رہے ہیں لوگ یہاں پہ پرمیشور وہ چھر تو جاتے ہیں پر وہ مانتے نہیں ہیں پرمیشور کے بچنوں کو وہ چھر تو جانا چاہتے ہیں پر وہ لوگ پرمیشور کے بچنوں کو مانتے نہیں وہ ڈھونگی ہے وہ اپنا وہ جو کر رہے ہیں وہ ہی صحیح صحیح مانتے ہیں وہ اپنا کرشن تو کہتے ہیں تو ان کے لئے تو ان کے اوپر کوئی پیشن نہیں ہے ان کو کوئی پیشن نہیں ہے پرمیشور کے لئے کام کرنے کے لئے بائی بینی لوگوں کے بارے ہم بہت سارے چیز سے بتاتی ہے جیسے ہم ایک وچن کے اور جاتے ہیں دوسرا تیمورتی ہے تین ادھیاں کا پانچا وچن وہ بھکتی کا پھیش تو دھریں گے پر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے ایسے سے پری رہنا وہ بھکتی کا پھیش تو دھریں گے وہ بتائیں گے کہ میں کرشن ہوں وہ سیوا بھی کریں گے بٹ ایسا لوگ سمیت دور رہنا ہے وہ غلط غلط اپتش ہے وہ اپنے دماغ سے کام چلائیں گے وہ لوگوں کو چھٹی چھٹی پاتھ میں فسائیں گے ویسے ہی اور ایک وچن ہم دیکھتے ہیں رومیو دس ہدھیائی کا دوسرا وچن کیونکہ میں ان کی گوائی دیتا ہوں کہ ان کو پرمیشر کیلئے دھن رہتی ہے پر ان تو بدھی من کیلئے نہیں اس لئے پرمیشر جو ہیں اس لئے پرمیشر جو ہیں ان کو کہتے ہیں اس لئے کہ تُو گنگونا ہے اور نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم میں تجھ سے اپنی مو میں سے گلنے پر ہوں وہ کشن بتاتے ہیں وہ کشن کہلاتے ہیں پر وہ کہتے ہیں وہ کشن ہے پر ان کے اوپر کوئی پیشن نہیں ہے پرمیشر کے لئے وہ اپنے دماغ سے ہی سب کچھ کرتے ہیں اس لئے پرمیشر ان کلیشو سے کلیشو کی کچھ گیات کرتے ہیں کمپین کرتے ہیں تمہارا جو ان کلمہ ڈیوانڈا ہے خواہ سمرکن نہیں ہے پر میشر کے لئے آدھا سمرکن نہیں ہے کون سمرکن، کیا پرمیشر کے لئے پرمیشر کے لئے kommen اس کا پرمیشرptions کلیشو کی تلاح Okay جیسا کہ پہلا پرمیشن کمپلین کرتے ہیں ان سے کہ تو گنگنا ہے مقبر پہلا پر م تم گنا representatives جیسا کہ shot 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 وہ بہار سے تو بہت دینی دکھاتے تھے وہ بہت ہی ان کے ناسو سماچہ کے ضرورت ہے ضرورت ہے ان کے کوئی بھی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی جو بھی ضرورت ہی تھے وہ آلڈیڈی فلفل ہو چکی ہے وہ اپنے ہم کو سلس پریچیس نے سمجھتے تھے ان کے کوئی چیز کی کم ہی نہیں ہے پٹ ہمیں پرمیشن کو ہی کمپلین کرتے ہیں کمپلین کرتے ہیں یہ ستر وی آیت میں اور یہاں نہیں جانتے ہیں کہ ابھاگ اور تجھ اور کنگال اور اندہ اور ننگا ہے پہلی کمپلین جو پرمیشن سے کہتے ہیں تو گنگنا ہے اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں جانتا کہ تو ابھاگ اور تجھ اور کنگال اور اندہ اور ننگا ہے وہ بھلے ہی وہ کھلے بھارے بھارے سہی دکھاتے تھے کہ ہے کہ وہ دھنی ہے اور دھنوان ہے بھرے بھرے ہیں بھر وہ اندر سپیلٹھوالی ڈیٹ پڑھ ہیں ان کو یہ چیز نہیں پتا وہ دھرمی قطع کو لینا نہیں چاہتے پرمیشور کے وہ اپنی دھرمی قطع کو سب چیزیں سے اپس سمجھتے تھے یہ سب کمپلین پرمیشور ان سے کرتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں اٹھاروی وچون میں اس لئے میں تجھ سے سمجھ دیتا ہوں کہ آگے میں تایا ہوا سونا مجھ سے مول لے کہ تو دھنی ہو جائے اور سیوت بستے لے لے کے پہنکا تجھے اپنی ننگے پن کے لئے جانا ہو اور اپنی آنکھوں میں لگانے کے لئے شرمو لے کے تو دیکھنے لگے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پرمیشور جو ایڈوائز ہے ان کو ایک سلاہ دے رہا ہے اب بیشور مسیح نے ایک آمنترم دے رہا ہے انیویٹیشن دے رہا ہے ایک آفر دے رہا ہے کہ وہ کہ وہ اپنی دھرمی گتہ کو چھوڑ دیں اور وہ پرمیشور کی دھرمی گتہ کو پہن لیں ان کی دھرمی گتہ ان کو چھوڑ کے پرمیشور کی دھرمی گتہ کو اپنا لیں دیکھتے ہیں کہ اس لئے میں تجھے سمیت دیتا ہوں کہ آگ میں تایا ہو سونا مجھ سے مول لے کہ تجھنی ہو جائے اسے پرمیشور جو کہہ رہا ہے ان کو سب چیزوں چھوڑنے کی صلاح دے رہا ہے ایڈویس کر رہا ہے اور سیوڑ بستر لے لے کہ پہن کر تجھے اپنے ننگی پن کے لجان نہ ہو سب سے بڑی دھرمی گتہ ہے کہ ہم جب پرمیشور کی دھرمی گتہ کو اپنا لیتے ہیں تو ہم سارے پاپوں کو چھوڑ دیتے ہیں سارے جو بھی غلط چیزیں ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہی ایڈویس پرمیشور جو ہے وہ لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کی دھرمی گتہ پر چھوڑے اور وہ پرمیشور کی دھرمی گتہ کو مان لے اور لاس میں جو یہاں پہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں اور اپنی آنکھوں میں لگنے کیلئے سلمو لے کے تو دیکھنے لگے جو بھی وہ غلط چیز کر رہے ہیں اس لئے پرمیشور ان سے کہتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا تو کتنا پاپ میں ہے کتنا اندھاپن میں ہے اس لئے پرمیشور ان کو اڈوائز دے رہے ہیں کہ تو اپنی سب باتوں کو چھوڑ دے تو میری دھرمی گتہ کو اپنا لے تو اپنی دھرمی گتہ کو چھوڑ تو میری دھرمی گتہ کو اپنا لے ان سے کہہ سکتا ہے کہ تیری دھرمی گتہ کو تیری دھرمی گتہ کو کوئی کام کی نہیں ہے وہ سمجھ نہیں پارے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اس لئے پرمیشن کو بار پر ایڈوائیس دے رہے ہیں ان کو انیوٹیشن دے رہے ہیں آپ کے کہ اپنی ساری دھرمی جو بھی تیری غلط چیز ہے ان کو چھوڑ جو تیرے سیلف ریچسنے سے اس کو چھوڑ تو میرے پاس آزاب میری باتوں کا اپنا لیں میری دھرمی قطع کو اپنا لیں اس سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے پرمیشن کے ایڈوائیس دینے کے بعد پرمیشن کے کمانڈ بھی دیتے ہیں ہم جیسے انیوٹسو آجن میں ہم دیکھتے ہیں میں جن دن سے پریم کرتا ہوں ان سب کو لانا اور تارنا دیتا ہوں اس لئے سرگرم ہو اور منفیرہ پرمیشن یہاں پہ ہے جو کہہ رہے ہیں سرگرم ہونے کی بات کر رہے ہیں پرمیشن ان سے کہتے ہیں تو سرگرم ہو تو اپنے پیشن کو دکھا پرمیشن کے لئے دکھا تو بھی تیری دھرمی قطع ہے خود کی دھرمی قطع کو چھوڑ پرمیشن کے دھرمی قطع کو اپنانی کی بات کر رہے ہیں تو پرمیشن کے لئے کام کر پرمیشن کے ساری چیزوں کو چھوڑ پرمیشن کے لئے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں پھر پرمیشن ہم پیشن میں 21 اور 22 ورشن میں دیکھتے ہیں پرمیشن کو ایک پرمیس کر رہے ہیں پرمیس یہ ہے دیکھ میں دوار پہ کھڑا ہوں ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں یادی کوئی میری صبدہ سن کر دوار کھولے گا تو میں ان کے پاس دیتہ رہا کر اس کے ساتھ پوجن کروں گا وہ ہوں میرے ساتھ جو چائپ آئے میں اپنے ساتھ اپنی سیاست پر بٹھاؤں گا جس سے میں بھی چائپ آ کر اپنے پیتا کے ساتھ اس کے سیاست پر بیٹھا گیا ہوں جس کے کان ہے وہ سن لے کہ آتما قلو شاہ سے کیا کہتا ہے پرمیشو ان سے کہتا ہے کہ تو تھنڈا گرم جو تو گنگونا ہے اس کو چھوڑ پر پرمیشو کے لیے پرمیشو کے لیے کام کرنے کے لیے بن پرمیشو کے لیے کام کرنے کے لیے بن پرمیشو کے لیے دھرمی تک تو چھوڑ لے یہ ایشو مسیق کا پرمیس ہے یہ ایشو مسیق کا وائدہ ہے جو لوگ چاہے پائیں گے ان کے ساتھ ایشو مسیق بوجن کرے گا فیلوشپ کرے گا یہ سب تب ہی ہو پائے گا جب ہم من کو فرائیں گے پیشن سے ایشو مسیق کی سیوا کریں گے ایشو مسیق کے لیے من لگا کے ہم کاتنا کریں گے دیان لگیں گے اپنی دھرمی قطع سے نہیں پرمیشو کے دھرمی قطع سے یہ سب کریں گے تب ہی ہو پائے گا اس کالیش شاہ سے ہم یہ سب سے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں پرمشریل ایکٹیو پیشن ہمیں اپنے ادھوری ادھوری ہاف آٹیٹس ہنے پر اپنے پورنا ہیڈے سے ہمیں پرمشریل کی سیوہ کرنی ہے اگر ہم پرمشریل کی سیوہ کرتے ہیں تو پورے مند سے پورا تن مند دن سے ہمیں پرمشریل کی سیوہ کرنی ہے ہم سنسار کے ساتھ ہم پرمشریل کی سیوہ نہیں کر سکتے اس کالیش شاہ جیسے کہ ہم اس کالیش شاہ کے لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ وہ تھنڈے وہ نہ تھنڈے تھے نہ گرم تھے وہ گنگنہ تھے وہ لوک وارم تھے وہ پرمشریل کو جانتے تھے پرمشریل پر وہ کوئی کوئی چیز میں پھرسے ہوئے تھے کوئی کوئی چیز نے ان کے رکاوٹ میں ڈال دیا تھا پر پرمشریل پر انہیں کہتا ہے مجھ سے سونا مجھ سے مول لے کہ تو دھنی ہو جائے اور سیوت وستروں لے لے کے پہن کر تو اپنی ننگے پہن کے لگ جانا ہو اور تو اپنی آنکھوں میں لگانے کے لئے شروع مول لے کے کہ تو دیکھنے لگے پرمشریل ہمیں یہی ایڈویس ہمیں پرمشریل کرتے ہیں کہ ہمیں cold hearted نہیں رہنا ہمیں ڈھنڈا نہیں رہنا ہمیں گرم نہیں رہنا ہمیں بیس میں نہیں رہنا ہمیں پرمشریل کی سیوہ اچھا سے کرنی ہے actively کرنی ہے half hearted نہیں کرنی ہے پوری عدوری سیوہ نہیں کرنی ہے تو پورے تن بند دن سے پرمشریل کی سیوہ کرنی ہے اور اپنی دھنوی کتا سے نہیں پرمشریل کو دھنوی کتا سے سین کی سیوہ کرنی ہے پرمشریل کو ہمیں ہمیں حال پر اپنے تب ہم پر مشروع کے سفات چاہتا رکھیں گے پرمکنم کی مہمہ ہو